جتنے بھی انجر پنزر ہیں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے حصے ہیں ان کو سابدھانی سے کینچی سے کاٹیں ان سب حصوں کو ہم اسیمبل کر کے سنڈائل بنائیں گے سب سے پہلے ہم سٹینڈ بنائیں گے اس کے لیے آپ تین ٹکڑوں کے اندر چھوٹے چھوٹے سے سلٹس بنائیں پھر گوند لگا کر کے ان تینوں حصوں کو آپ آپس میں جوڑ کر کے سنڈائل کا سٹینڈ بنائیں اس ٹینڈ کے اوپر ہم سنڈائل کو ماؤنٹ کریں گے آپ کے پاس ایک پٹی ہوگی جس پہ چھے بارہ اٹھارہ کی مارکنگز ہوں گی ان سے آپ صبح چھے سے شام چھے بجے کے سمیں کو ماب پائیں گے اس پٹی کو آپ ایک اردگول پٹی کے اوپر چپکائیں اور اس پرکار آپ کا ڈائل بنے گا سمیں مابنے کا اس کے بعد دو اور پٹیاں ہیں جن سے ہم کون کو مابیں گے اس میں ایک سفید پٹی ہے جس کے سرے میں دو چھے ہیں ان کو آپ اردگولاکار پٹی پہ چپکائیں اور ان دونوں چھے دوں کے آر پار آپ ایک پتلی سی لکڑی کی ڈنڈی کو پھسا دیں اس ڈنڈی یہ ڈنڈی ہمیشہ دروفتارے کی اور انکت ہونے چاہیے ستھانی اسطر کے اوپر کیونکہ پونہ میں یہ کون 18.6 ڈگری ہے تو اس پر رکھیں ہم نے جو نیچے کا کون ہے سیمی سرکل کا اس کو میچ کر رہا ہے 18.6 ڈگری پہ یہاں پر آپ دو کٹ لگائیں اور اپنے ٹائم والے ڈائل کو لمبوت چپکا دیں اب آپ کا سنڈائل لگ بگ دیار ہے اس کو آپ چاروں طرف سے نہاریں اور بھار دھوپ میں رکھیں اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو چھڑی کی جو پرچھائی ہے شیڈو ہے وہ گیارہ اور بارہ کے بیچ میں پا رہی ہے اس کے مطلب پونہ میں اس سمیں سالے گیارہ بجے ہوں گے دوپیر کے اس ٹائم ڈائل کی مدد سے آپ صبح چھے سے